وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتر ماظرین خاکسار رکھر حمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوافیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو یہ مولوی مبشر صاحب جو ہیں یہ آج کل لائیو پروگرام کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ان کا آج یہ لائیو پروگرام تھا اس کا یہ ٹائٹل دیکھ لیں میار نبوت حصہ اول اس میں انہوں نے تین جو ہیں وہ اپنے نزیق ان مولوی صاحب کے نزیق میار نبوت پیش کیے اور اصل میں ظاہرہ ان کا مقصد یہ تھا کہ گویا مرزا صاحب حضرت مرزا غلام عمد قادیانی الاسلام ان میار نبوت کی اوپر پورے نہیں اترتے خاک سار نے یہ جو پہلا جو ہے اس انبیاء کے استاد اور انبیاء اور شرک وغیرہ اس بات کا ہم بارہا ان احباب کو جن کے جواب دے چکے ہیں اس لئے خاک سار نے یہ جو ان کا میار نمبر دو ہے اس کے اوپر ان کو کال کی پیارے بھائیو پیارے بھائیو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو مولوی صاحب کا جو میار نمبر دو ہے نبوت کا وہ سناتے ہیں کہ مولوی صاحب نے وہاں پر کون سا میار وہاں پر پیش کیا میں میار نبوت نمبر دو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اچھا جی اچھا جی مرزہ غلام کا دیانی چونکہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں نبوت کا ایک میار ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے تبرانی کی یہ حدیث ہے اور الخصیص القبرہ جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو بیس ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اور ناشر مکتبہ ہے حقانیہ پشاور فرمایا کہ مختالما نبی قط عربی کی عبارت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا کبھی بھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا اچھا یہ حدیث آپ نے سمات فرما دی اور یہ میار کس نے بنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کبھی بھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا احتلام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر تو آپ بالگ ہیں نابالگ نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہوا کہ احتلام کس کو کہتے ہیں جس کے بعد گسل فرض ہو جاتا ہے یہ مردہ غلام قادیانی کے بارے میں مردہ قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم یہ سیرت المہدی حصاول ہے صفحہ 143 ہے اور طبع جدید روایت نمبر 150 ہے اچھا یہ میں حوالہ آپ کو سنا دیا عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں میرے پاس یہ ساری کتابیں یہاں موجود ہیں کسی بھی قادیانی مرضی کو کوئی دوٹ ہو کوئی حوالہ وہ کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم کتاب بھی دکھا سکتی ہیں جتنے بھی حوالے میں دے رہا ہوں تو یہ مردہ قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کچھ نہیں رکھتے اور نپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا یہ میار آپ نے سن لیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میار مقرر کیا کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا مردہ قادیانی کے بیٹے نے بھی لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر کہ مردہ قادیانی نے کہا تھا کہ نبیوں کو نپاک خیال نہیں آتے یہ احتلام نپاک خیال کی وجہ سے آتے ہیں تو لہذا ان کو نپاک خیال آتے ہی نہیں تو احتلام کہاں سے ہوگا آئیے جی تصویر کا ایک رخ اور دیکھ لیتی ہیں سیرت المہدی کے جلد نمبر ایک صفحہ سات سو ستامن یعنی ففٹی سیون اور روایت نمبر اٹھ سو تین تالیس مردہ قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ بلا خوف و تردید ہم کہتی ہیں نہیں وہ لکھتا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے کہ آپ کو اس میں احتلام ہوا حضور ایک سفر میں تھے یعنی مردہ غلام قادیانی ایک سفر میں تھا تو اس سفر کے دوران مردہ غلام قادیانی کو احتلام ہوا اور یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے سیرت المہدی جلد نمبر ایک ہے حصہ وال ہے صفحہ نمبر سات سو ستامن ہے اور روایت نمبر آٹھ سو تین تالیس ہے اس ایک میار سے ہی ہمیں پتا چل گیا کہ مردہ غلام قادیانی کو جب احتلام ہو رہا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ رسول نہیں ہو سکتا وہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ مردہ قادیانی نے خود کہا تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ نپاک خیالات نہیں آتے گندے خیال گندے خواب نہیں آتے جس کی وجہ سے یہ احتلام ہوتا ہے تو انبیاء کو جب یہ آتے ہی نہیں ہے تو ان کو احتلام نہیں ہوتا یہ مردہ نے خود لکھا تھا اور حدیث بھی ہم نے آپ کو سنا دی تو اس ایک میار سے ہمیں پتا چلا کہ مردہ غلام قادیانی نبی نہیں تھا آئیے دیئے میں نے دوسرا میار آپ کے گوشت گزار کی ہے اس کے اوپر کوئی دوست گفتگو کرنا چاہے کوئی بات کرنا چاہے اور اس کے بعد پیارے بھائیو ہم جلتے ہیں اسی پروگرام کے تقریباً پینتالیس منٹ پر ہماری جو ہے وہ کال شروع ہوتی ہے اور ہماری اور مولوی صاحب کی گفتگو پیارے بھائیو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لمبی ہے اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس گفتگو کو مکمل طور پر سنیے گا تاکہ آپ کو پندازہ ہو آپ کو پتا چلے کہ یہ جو بڑے بڑے مولوی بنتے ہیں کس طرح سے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے میرے جیسے آج جو ہیں آجز غلام وہ ان مولوی صاحب کا مو بند کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ اس گفتگو میں اب یہ بھی دیکھیں گے کہ مولوی صاحب نے بڑے لگتا یوں ہے اپنے ساتھیوں وغیرہ کو کبھی غلام رسول صاحب آ رہے ہیں کبھی اور ساتھی آ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو بلایا لیکن پھر الحمدللہ جو ہیں وہ پھر بعض کی ان میں سے دوڑیں بھی لگیں بہرحال چلتے ہیں پیارے بھائیو اس لائیو گفتگو کی طرف یہاں آپ لوگوں کی کالیں ہم شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون آیا اور کیا کہیں گے السلام علیکم جی جی السلام علیکم اللہ کیا رہے مولوی صاحب ٹھیک ہے اللہ شکر کون کہاں سے جی میں دکٹر ہوں لندن سے بھوڑ رہا ہوں لندن سے یایا صاحب ڈکٹر یایا ہے آپ ہاں ٹھیک ہو گیا یعنی مربی صاحب میں دکٹر ہوں چھوڑے اس بات کو وہ بات پیری دور چلی جو گی آپ نے کہا نا ٹاپک پہ رہنا ہے تو ٹاپک پہ رہتے ہیں آپ نے ابھی مولوی صاحب آپ نے یہ جو آپ نے کہا میار نمبر دو میں صرف آپ سے ہلکی سی تتیہ کرنا جاتا ہوں اگر آپ برا نام نہیں آپ نے سیرت الماضی کے صفحہ نمبر سات سو ستاون کا حوالہ دیا میری تالی تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب حوالہ پڑیں تو مخترم تھوڑا سا جو وہاں پہ حوالہ پورا پڑ دیا پڑ کریں اسی صفحہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل اقسام دو ہیں یعنی اسلام کی ایک خطرتی احلام جو کسی بھی تب ہی سکازے کا نتیجہ ہوتا ہے اور دوسرے شیطانی الہام جو گندے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے ایک نٹھہرے ذرا کون سے صفحے سے آپ پڑ رہے ہیں سیم جو سیون سیون فائد سیون ساپ سو ستاون ساپ سو ستاون سے پڑ رہے ہیں اوپر سے کون سو لائن ہے یہ روایت نمبر ہے آٹھ سو پر تالیس ایٹھ پور تری پائیس سو ستاون سفحے سے نہیں ساپ سو ستاون ساپ سو ستاون ایک منہ میں حوالہ نکالوں جی جی ضرور جی سات سو ستاون اور کونسی روایت پڑ رہے ہیں آٹھ سو تیر تالیس تیر تالیس شروع سے پڑ رہے ہیں میں اس کا بلکل جو آخری دو لائنے ہیں نا اس روایت کی وہ اوپر بیان کر دیا یہ جو نیچے دکھا ہوئے آخری دو لائنوں میں یعنی اصل اقتام دو ہی ہیں ایک پترتی اسلام جو کسی بھی تب ہی تقاضے کا نتیجہ ہوتا ہے اور دوسرے شیطانی اسلام جو گندے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کی توجہ ہو اس لیے اس طرح پر مقبول کروانا جاتا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہیں جو آپ کے مجدد ہیں احمد رضا بریلی صاحب انہوں نے ستاوہ رضویہ جلدن نمبر پندرہ کہ سفہ ایک سو پچھپن سے ایک سو ایک سو ایک سو تک ان کا ایک پتوہ ہے اس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے جلد پندرہ کا صفحہ نمبر کون سا جی ایک سو پچھپنٹ وان پائی پائی سے لے کر ایک سو پچھپنٹ سے لے کر ایک سو اون شف تاکہ یہ ایک پتوہ ہے تجھ پنچار پفیکا کیا لکھا ہے اس میں اچھا اس میں یہی ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا اللہ ذرا سے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے امام نوی اور حافظ اسکلانی کے بارے میں فرماتے ہیں ہاں امام نوی اور حافظ اسکلانی نے شروع صحیح مسلم و صحیح بخاری میں اس کی یہ تعویل نکل کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انبیاء علیہ السلام پر فیضان زیادت فضلہ یعنی اگر قبض وغیرہ ہو کوئی بیماری ہو بسبب اطلاع ادعیہ منع نہیں یعنی کہ احتلام ان کو ہو سکتا ہے میرے اسام نے فتاور ادعیہ کھولا ہوا ہے کس صفحے پر یہ لکھا ہے مہترم یہ جو میں نے جو ہے نا سائبہ ایزوہ کی ادعیہ کی آپ کو پتا ہے وہ صفحے چینج جو تیراتے ہیں لیکن اس کا جو میرے پاس جو ہے اس میں ہے جلد پندرہ صفحہ ایک سو پچھپن سے ایک وان پائیو نائن ایک سو انس تک اگر آپ کو ہمارا تھی ہوگا تو میں آپ کو یہ صفحہ بلکل دوست ہے امبیاء کے احتلام کے اوپر یہ فتوہ ہے آپ جو عبارت پڑھ رہے ہیں کس صفحے کے اوپر ہے یہ ہے جناب صفحہ نمبر ایک سو یہ میرا خیال وان پائیو سکس کی اوپر ایک سو چھپن کے اوپر ہے ایک سو چھپن کے اوپر ہے اب اپڑے کیا یہ حل پر لکھے ہیں اچھا آپ جہاں سے یہ وہ فرمارے ہیں کعب احبار رحمت اللہ علیہ السلام یہ بلکل اب اس کو پڑھتے جائیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بنے ہیں اول کعب ہی کا اب دیکھیں آدھا حضرت نے ذاتی طور پر اس سے انگار کیا ہے اب کہنا کیا جاتے ہیں میں یہ کہنا جاتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ علمائے کرام نے اقتلاح کیا ہے حضرت امام نبی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حافظ اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ نبی کو اگر زیادت فضلہ وغیرہ سے یا بیماری کی وجہ سے احتلام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ کو پہنے چاہتا ہوں اپنے سسیح کرنے محطرت یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں بس نبا سمجھ آئے اچھا مطلب یہ کہ اس صفحے میں صفحہ ایک سو چھپن کے اوپر یہ اختلاف لکھا ہوا ہے جی اس میں اس میں آپ کے عالی حضرت صاحب نے ان کی یہ بات مانی ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے یہ بات یہ بات بیان کی ہے کہ احتلام ہو سکتا ہے شیطانی احتلام نہیں ہو سکتا بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ جو بزرگ تھے جن بزرگوں نے یہ کول کیا ہے تو ان کا کول مطبر ہے نا ہر وہ کول ہمارے لیے مطبر ہے دیکھیں ہر وہ کول ہمارے لیے بہتر ہے مطبر ہے جو ہماری بات کو سکوپ کرتا ہے ہاں وہی نا جی 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 تو اڈے تو اڈے کام دی ہے مرزا جی نے بھی تو یہ کہا تھا نا توسی بھی تاہیتا ہے بریڈیاں بریڈیاں نہیں نہیں کیتا ہے ہر مولوی صاحب کی وہ بات دے لی ہے جو بریڈیوں کے اپنے فائدہ میں آپ نے کیا کیا ہے سن بھی تو لیں نا تو مرزا جی جو حدیثیں میری تائید کی اندر ہیں ان کو تو میں لوں گا بکایا کو میں ردی کی ٹوپری میں پھینکوں گا مولوی صاحب تبدیل نہیں ہوگا آپ نے ہر کولر تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی تبدیل نہیں ہوگا میری دفعہ تبدیل کر رہے ہیں مولوی تبدیل کر رہے ہیں مولوی صاحب اپنا مولوی صاحب تبدیل کر رہے ہیں آپ یہ بات بتائیں کہ کیا آپ یہ حافظ اسکلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عوام نبی کی اوپر یہ فتوہ رکھائیں گے کہ انہوں نے غلط کیا ہے غلط کا ہے کیا فتوہ رکھائیں گے جو پر جمرات ہیں یا نوزباللہ نہیں تو آپ مجھے صرف اتنا بتا رہیں کہ یہ جو آپ بزرگوں کے نام لے رہے ہیں اور فتوہ رضیعہ کا حوالہ دے رہے ہیں یہ زیادہ مصدقہ ہے کہ یا کہ مرزا صاحب زیادہ مصدقہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی یہاں پہ تو بات ہے آپ نے کی جو مرزا صاحب کی بات اس میں تو دونوں طرح کی حوالے ہیں دونوں طرح کی حوالے کیوں آپس میں تدویق بیدا ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا مرزا صاحب نے حضر مرزا صاحب نے کہ اسلام نہیں ہو سکتا وہاں مراد یہ ہے کہ شیطانی حضر احتلام نہیں ہو سکتا جہاں پر یہ واقعہ ہے کہ اسلام ہوا وہاں پر تدری استقادوں کی وجہ سے اسلام ہو بھی سکتا ہے تو تدویق بیدا ہوگی نا محسنم اب میں کہنا ہوں جناب میں نہیں بولتا صاحب فرمائے گزارہ یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے نزدیک یہ فتاوہ رضویہ یا فتاوہ رضویہ کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ والے علماء موتبر ہیں کہ مرزا غلام قادیانی موتبر ہے میں نے تو آپ سے یہ سکتا ہے مرزا آپ سے لیے کام ات کام تھوڑا سا آپ کو بولنے تو دیں نا جی آپ نے بول لیا میں نے سکتا ہوا رہا ہوں سے بتا دیجے جب میری باری ہو جی میں آپ کو اجازت دوں گا دیکھیں یہاں پہ واضح طور پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو عبارت بھی سنائی اچھا جی اچھا یہ ہاں یہ سیرت المہدی کے صفحہ نمبر ایک سو تنٹالیس کے اوپر ٹھیک ہے اور روایت نمبر ایک سو پچاس ہے آپ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے واضح طریقہ ان عبارت ہے واضح طریقہ کچھ نہیں رکھتے اور ناپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا اب یہ دے کہ مرزا غلام کا دیانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو تو یہ بھرے خیال آتی نہیں شیطانی خیالت آتی نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ شیطانی خواب تو دوسرا خواب ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو اس وجہ سے وہ مرزا صاحب نے تو واضح طور پر کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتلام ہوتا ہے نا یہ شیطانی جو ہے نا خیالات کی وجہ سے برے خیالات کی وجہ سے گندے خیالات کی وجہ سے آتا ہے اور جب کہ انبیاء کو یہ گندے خیال آتے ہی نہیں ہے یہ شیطانی خیال آتے ہی نہیں ہے یہ برے خیال آتے ہی نہیں ہے اس وجہ سے ان کو احتلام نہیں ہوتا اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ لیں نہیں جی نہیں ہم نے مرزا صاحب کی بات نہیں ماننی ہم نے بات ماننی ہے فتاوہ رضویہ کی آپ کے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے ہمارا تو چھوٹا صاحب آئیزہ نہ سوال ہے کہ بات آپ نے مرزا جی کی ماننی ہے کیا کہ فتاوہ رضویہ کی بات ماننی ہے آپ کے مرزا جی نے حوالہ چاہیے ہوگا میں آپ کو حوالہ دے دوں گا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے مدد مقابل کسی کو نہ لے کے آؤ بات کریں آپ پہلی بات تو یہ ہے آپ نے بات کی کہ زیادہ متبر کون ہے تو آپ یہ تو پھر بات اُلٹ بھی سکتی ہے نا آپ کے لیے زیادہ متبر جو ہے وہ ظاہر ہے امام نبی ہوں گے یا آپ کے مولماء ہوں گے مرزا صاحب تو نہیں ہے آپ بھی تو مرزا صاحب کی حوالہ جات پیش کر رہے ہیں نا میرے سامنے تو میرا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے کہ اسی قائدہ قانون کے مطابق آپ کو سامنے آپ کے سامنے آپ کے بزرگوں کے حوالے پیش کریں پہلی بات اس کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کونسی روایت نمبر پڑی یا سفہ 143 پہ روایت نمبر کیا ہے یہ جو سفہ نمبر یہ جو آپ نے یہ جو سفہ نمبر 143 کی روایت پڑی ہے اس کا روایت نمبر کیا ہے سفہ نمبر 143 اور روایت نمبر 150 جی جزاک اللہ میں نے صرف آپ کے موں سے یہ کہوانا ہے کہوانا تھا یہ کیا ہے روایت ہے مولوی صاحب یہ روایت ہے روایت کسی تیسرے بندے نے بیان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے کہ آپ کو سو فیصد اس کو لے کے بیٹھ جائیں دوسری بات اب تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو اگر اس طرح سے لے بھی لیں تو کوئی فرق نہیں کرتا کیوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے اسی سیرت المہدی کا تفا نمبر 757 کی تحریر پیش کی اور آپ کے عوام نبی اور حافظ اسکلانی کے کال پیش کی گئے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے سفہ 143 کی اس پہ صرف اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ امبیاء اکرام کو کیونکہ شیطانی خیالات نہیں آتے اس لیے اس قسم کا یہ احتلام جو شیطانی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے وہ امبیاء کو نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن وہ جو تب ہی تقاضے ہیں ایک بیماری آپ یہ دیکھیں بیماری تو نبی کو آ جاتی ہے نا نبی بیمار ہو سکتا ہے تو اگر نبی بیمار ہو سکتا ہے تو بیماری کی وجہ سے جو احتلام ہوتے ہیں جس میں شیطانی خیالات نہیں ہوتے وہ نبی کو آ سکتے ہیں اور یہ میں نہیں کہا رہا یہ آپ کے بزرگ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے امام حافظ اسکلانی نے اور امام نبی نے اس لیے مجھے اب یہ میری آپ سے درخواست ہے اپنی اس بات سے رجوع کریں ابھی لوگوں کے سامنے یہ جو آپ نے میار نمبر دو بیان کیا تھا اب یہ کہیں کہ اس کے اوپر ابھی سو فیصد آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ممار بنتا کہ نہیں بھرنا پھر امام نبی اور امام حافظ اسکلانی کے پر فتح دے دیں کہ وہ گمراہ تھے جزاک اللہ بات کر لیا آپ نے جی جی ضرورت اب میں کروں فرمائے جی گزارے یہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں میں نے آپ سے یہ بات پوچھی اس کا تو جواب آپ نے دی ہی نہیں مرزا غلام کا دیانی کچھ اور بات کہہ رہے ہیں مرزا غلام کا دیانی کی ٹکر کے اندر کوئی اور عالم کوئی اور بات کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیسی ہے ہے نہیں ہے اس کو ہم نے کوئی لینا دینا نہیں ابھی تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے مو بولے نبی صاحب ہیں رسول صاحب ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے اور یہ اقلی طور پہ بھی یہ بات محال ہے کہ نبی کا تقابل اس کے عمتی سے یا عام لوگوں سے کروایا جائے کہاں پہ نبی کہاں پہ عمتی اور اس طریقے سے ثابت کرنا کہ دیکھو نبی نے یہ کام کیا یہ اس لیے کام کیا کہ وہ چھوٹے بندے چھوٹے عمتی نے بھی تو یہ کیا تھا نا یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام کا دیانی نے خود کہا روحانی خزائن جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر باون ہے ففٹی ٹو خطبہ الہامیہ کے اندر کہ فلا تقیسونی بھی آہدن ولا آہدن ہی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس مت کرو اور کسی اور کو میرے اوپر قیاس مت کرو مجھے کسی پر قیاس نہیں کرنا اور کسی کو میرے پر قیاس نہیں کرنا یہ مرزا جی کہہ رہے ہیں میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ فتاوہ رضویہ میں وہ بات لکھی ہے میں نے ابھی پڑھی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ لکھی ہے سچ مجھ کی لکھی ہے فتاوہ رضویہ میرے پاس موجود ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سائیڈ پر رکھ لیا اس کی وجہ یہ ہے اس کو سائیڈ پر اس لیے رکھا کہ یہ آپ کے مرزا جی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں سائیڈ پر رکھ دو اور حوالوں کو اور چیزوں کو سائیڈ پر رکھ دو جو میرے م��دہ مقابل ہیں کیوں کہ فلا تقیسونی بی آہا دن ولہ آہا دن بھی کسی اور کو میرے اوپر قیاس نہ کرو اور کسی کو میرے اوپر اور میرے کو کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو یہ مرزا جی کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ میار بنائے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ سیرت الماضی کے اندر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مرزا جی نے یہ بات کہی ہے اور وہ یہ بات کہی ہے کہ انبیاء کو جو احتلام نہیں ہوتا انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا کیوں کہ یہ شیطان کے وساوت کی وجہ سے شیطان کے خیالات شیطانی خیالات کی وجہ سے گندے خیالات کی وجہ سے یہ احتلام ہوتے ہیں اور چونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گندے خیالہ تو شیطانی خیالہ سے پاک ہوتی اس وجہ سے ان کو احتلام نہیں ہوتا یہ مرزا جی نے کہے یہ مرزا جی نے بات کہی ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابن حجر اسکلانی تو وہ علامہ جلال الدین سے ہوتی وہ فتاوہ رضویہ وہ اللہ ذرات میں نہیں جانتا یہ میار مجھے آپ کی کتاب رہ دی ہے یہ آپ کے مرزا جی نے کہے میں اور کسی کو جانتے ہی نہیں اس مقام کے اوپر جی جواب دیجئے جی جزاکرلہ جناب مولی صاحب بات یہ ہے پہلی بات تو اگرچہ آپ ٹاپک سے ادھر ادھر ہو گئے ہوئے ہیں حالانکہ آپ ہر کولور کو کہہ رہے تھے اور اس کو پکیدہ جھڑک رہے تھے کہ جناب موضو سے ادھر ادھر نہیں ہونا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے مولی صاحب کہ یہ میں آپ کو دوبارہ آپ شاید بھوم جاتے ہیں بات کو میں آپ کو دوبارہ آپ کو رمائن کروا دوں کہ یہ جو ہے یہ ایک روایت ہے یہ حضرت ملکہ صاحب کا اپنا کلام نہیں ہے کسی شخص نے کسی صاحبی نے یہ بات بیان کیا وہاں پہ اور روایت میں آپ کو اچھوڑا روایت پتہ ہی ہوں گے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں کسی نے کچھ غلطی کسی سے ہو جا کوئی کام بات رہا آپ کیا رہی یہ غلط ہے اچھا ایک منٹ میری بات ابھی ختم نہیں ہے میڈل میں نہیں گولا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو جلد سولہ اور صفحہ باون کا جناب ایک حوالہ دے دیا یہ کیوں آپ بھون جاتے ہیں مولوی صاحب اس کے اوپر آپ کو اور میرا مناظرہ بھی ہو چکا ہوا ہے اور آپ پھر بھاگے تھے اس مناظرے سے یہ جو آپ مرزا صاحب کا حوالہ پیش کرتے ہیں نا صفحہ جلد نمبر سولہ صفحہ باون کی اوپر کہ پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو ٹھیک ہے مولوی صاحب میں نے آپ کو یہ بتلایا بھی تھا اس سے پچھلا صفحہ ہی پڑھ لیں تو مجھدہ صاحب اور اس کے آگے بیچے اوپر اپنے اور اپنے زمانے کے جو جو علماء ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ قیاس نہ کرو یہاں پہ پہلے لوگوں کی بزرگوں کی پہلے انبیاء کی بات نہیں کر رہے اس لیے میجے آپ سے گزارش ہے بات پوری کیا کریں ورنہ یہ دیکھیں یہ تو یونکیانہ تحریف ہو جاتی نا میرے بھائی اس طرح اچھا نہیں لگتا آپ آلے میں ہیں آپ میری آپ سے اس بارے میں مناظرہ ہوا میں نے یہاں والا آپ کے اوپر پیش کیا ان دنوں میں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی بات میں آپ پھر وہی ہوں والا پیش کر رہے ہیں جو کہ ایک بات تیاؤ چکی ہے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 51 حضور وہاں پہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا اب کہاں کس زمانے کے انسانگیہ کے حصے مرات ہیں اس زمانے کے ظاہر ہے وہ انسان جو مردہ صاحب کے زمانے کے تھے پھر اگر آس انہیں اور میرا بھید اکثر اہلاللہ سے پوشیتا اور دور تر ہے قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں سے اس سے کچھ اطلاع ہو سکے اب یہ یہاں پہ اس زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے مولوی صاحب اور اس کے بعد صفحہ نمبر باون پر یہ حضور نے لکھا ہے اگلا آپ پاس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ کیاست مات کرو اور نہ کسی کو میرے ساتھ ٹھیک ہے اس لیے اور پھر آگے مزید رکھتے ہیں اور میں مغز ہوں جس پہ ساتھ چھلکہ نہیں اور روم ہوں جس پہ ساتھ جسم نہیں اس لیے مولوی صاحب بڑے مہتبانہ طور پر میرے کر رہا ہوں جب حوالہ دیں ایک بات تو یہ کہ پورا حوالہ دیں تاکہ دیکھیں قرآن پاک نے ہمیں کہا سکیوں سری بات کرو دوسری بات یہ کہ جب ایک زفہ بات ہو جائے ہماری طرف سے آپ کی اسراح ہو جائے کہ مولوی صاحب یہ پورا حوالہ نہیں ہے تو اگلی زفہ اپنی اسراح کر لیا کریں مولوی صاحب بار بار ہمیں وہی حوالے پر ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں جزاک اللہ اچھا بکایا دوست ابھی مائک میوٹ کر لیں زیا بھائی اور علی بھائی چونکہ وائس ریپیٹ ہوتی ہے تو آپ کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے اچھا جی ایک تو میں یہ اٹریکشن کر دوں ڈرک صاحب کہ آپ چٹھلے بڑے چھوڑتے ہیں تو چٹھلے وہ مردہ صاحب بھی بڑے چھوڑا کرتے تھے تو آپ کو بھی وہ یادت ہے جی آپ نے فرمایا جی موضوع بدل دیا جی وہ سارے لوگ دوست دیکھ رہے ہیں کہ موضوع کون بدل رہا ہے اور کیسا موضوع ہم نے بدلا تو اچھا یہ بھی ایک چٹھلہ چھوڑا اپنے جی وہ مناظرے سے باگ گئے تھے آپ ٹھیک ہے جی تو جس طرح سے ابھی ہم باگ گئے ہیں اس طرح سے پہلے بھی باگ گئے تھے چلے جی موضوع کی طرف آتے ہیں بات تو آپ نے بتائی نہیں جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یا تو کہہ دے نا سیرے سے کہہ دے نہیں مانتے بھئی ہم یہ سیرت المہدی کو نہیں مانتے کمر الانبیاء کو نہیں مانتے نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اصل میں وہ ہے کہ ان کتابوں نے خاص کر کے صیرت المہدی کتاب نے جتنا آپ لوگوں کو رسوح کیا ہے تو وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ صرف ایک کتاب ہی کافی ہے مرزا صاحب کی کردار کو سمجھنے کے لیے ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک کتاب کا بھی ہے یہ آپ لوگوں کے گلے کا کٹا بنی ہوئی ہے کٹا ادھر اٹکا ہوئے ہیں موضوع سے ادھر پر تلگے ہیں بات سننے میں موضوع پر ہوں اور آپ کو میں اب بھی نہیں بولنے دوں گا میں آپ کی گفتبو میں نہیں بولا تھا اب آپ نہیں بولیں پہلے بھی مناظرے ہوئے ایسی کرتے ہیں ٹاؤں کر کے بیچ میں بول پڑتے ہیں وہ پھر اگلا بندہ بھول جاتا ہے تو کوئی بات جو کہہ رہا ہوتا ہے تو ایسے نہیں تو جو سنیں میں آپ تحمل کے ساتھ میں آپ کو وقت دیتا ہوں میں نے دوسرے لڑکوں کا بھی مائک میوٹ کروا دیئے میں نے کہا چپ کر کے سنو تم حالانکہ وہ زیار تو وہ زیار سن آیا وہ بڑا وہ وہ ہتھیار لے کے ابھی تو اس نے بم پھوننے ہے تو وہ میں نے کہا بھائی تم تھوڑا سبر کرو ایسے سنیں گزارہ یہ ہے کہ آپ کے کمرو لمبیہ صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی بات وہ بندہ بچارہ خود بھی نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا حضرت مسیح مہود صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا میرے اببا جی اور کمرو لمبیہ کون ہے وہ مرزا قادیانی صاحب کے بیٹے ہیں بشیر احمد احمد صاحب اور وہ کہتے ہیں میرے باپ نے یہ بات کہی ہے آپ کہتے ہیں نہیں روایت کا کوئی اتبار ہی نہیں یہ کوئی جواب ہے روایت ہے نا یہ تو قرآن پاک بھی روایت ہے قرآن بھی روایت ہے تو روایت کو مانتے نہیں ہیں یہ کہہ کے کہ روایت ہے روایت ہے یہ یہ روایت ہے نا یہ کوئی جواب ہے کہ یہ روایت ہے نا میں یہی آپ کے موں سے کہلوانا چاہتا تھا یہ روایت ہے کہلوا لیے ایسے نہیں ہوتا یہ لوگوں کی آنکھوں کہ نہ دھول آپ کسی اور کو جا کے جو کیے گا وہ دوسرے لوگوں کو جا کے آپ کم از کم کسی صاحبہ علم کے سامنے ہیں تو کم از کم اپنے اپنے ہوش و حواس جو ہے نا وہ ٹھکانے لگا کے سبال کے تو وہ برگل لانا نہیں ہے جھوٹ نہیں بولنا فریب کاری سے کام نہیں لینا مجھے جواب دیں کہ آپ کے کمرو لمبی جانے جو بھی روایت ہے مرزا کار یعنی لکھا ہے آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح اگر تو یہ صحیح نہیں ہے تو کیوں آپ بتائیں واضح ترین کہ آیا آج تک کسی آپ کی کتاب کے اندر کسی اشتہار کے اندر کسی MTA چینل کے کسی پروگرام کے اندر کسی جگہ بھی لکھا ہو کہ ہم صیرت المہدی کو نہیں مانتے اس کے اندر تو روایتیں ہی ہیں نا روایتیں نہیں مانتے ہم تو ادھر تو بڑے میں پیار محبت سے اور پھولوں کے حال لگا کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے الاسلام.org کے اوپر نکال باہر بھینکے کسی چینل کے اوپر بیٹھ کے پورا پروگرام کریں اس کے اوپر بلکہ ایک پروگرام نہیں ایک ایک روایت کے اوپر ایک ایک پروگرام کریں کریں پروگرام اپنے الفضل اخبار کے اندر نکلوائیں کہ ہم اللہ تعلقی کا اظہار کرتے ہیں آئندہ سے مارا صیرت المہدی کے اندر اسے کوئی کوئی ہم نہیں مانیں گے اس کا حوالہ ہوئے تھے مرزا صاحب جو ہے نا وہ وہ بھائی حیزے کا شکار ہو کے بہت ہوئے تھے وہ غیر مہرم عورتوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے سٹرینٹس وائن اور پورٹ وائن پی جا کرتے تھے اور اس طرح کی ساری حرکتیں لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کے گلے کا کٹا بنی ہوئے ہیں یہ کتاب برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے آپ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بولیں اچھا دیکھیں مولین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پھر لوگ سن رہے ہیں میں آپ سے ذرخواب کروں گا کہ جو موضوع جیسے موضوع کے لیے خاختار نے قول کی اب تو آپ اس موضوع سے یوں دوڑے ہیں کہ آپ اللہ مالک ہیں لیکن بارہ لوگ سن رہے ہیں جب ویڈیو بنی کے در دیکھ لیں گے دوسری بات یہ ہے اہم بات یہ ہے مولین صاحب جو بات میں نے زمنی طور پر کی کہ یہ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ روایت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایسی روایات ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آتی ہیں جن کی اوپر پہ مولدین اعتراض کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایت ہے بھئی یہ خدا کا کلام نہیں ہے کسی صاحب بھی نے بیان کرتی اس میں غلطی کا یہ استعمال ہے ٹھیک ہے میں نے اس بھی آپ کو صرف توجہ دلائیں جہاں تک سیرت المہجی کی اس روایت کا ان دونوں روایتوں کا تلق ہے روایت نمبر ایک سو تیتالیس اور روایت نمبر آٹھ سو تیتالیس ٹھیک ہے جناب مولدین صاحب آپ مت بھولیں کہ میں نے آپ کو واضح طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں تطبیق پیتا ہوئی ہے اور یہ جو میں نے عوام نبی کا اور عوام یہ حافظ اسکرانی صاحب کا کول بیان کیا جو آپ کے عالی حضرت صاحب نے کتابہ رزویہ رزویہ میں بیان کیا ہے اس کی روشنی میں تو اس میں تطبیق پیدا ہو گیا ہے تو آپ کی یہ جو باقی آپ نے پورا لیکچر دیا سیرز المہدی یہ اور سیرز المہدی یہ اس کی تو ضرورت ہی باقی راکھی چوتھی بات آپ نے خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر بانوے کا صفحہ نمبر باون کا سو جو حوالہ دیا صفحہ نمبر اکیابن نے اس کے آپ کے حوالے کو جو آپ اس کا جو مطلب نکالنا چاہ رہے تھے آپ کے مطلب کو غلصات کر دیا اب آپ کو چاہیئے عوام الناس کے سامنے معذرت کریں کہ آپ اتنے بڑی مفتی ہوگئے اتنے بڑا علامہ ہوگئے آپ نے صفحہ نمبر باون میں اوزو بھی لکھو گیا عربی بھی لکھو گیا آپ نے آگے پیچھے کی نہیں دیکھا کہ مرزا صاحب تو اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ اور یہ آپ کو پتہ ہے صرف آپ نہیں ہیں آپ کے علاوہ بھی بعض احباب یہ صفحہ بابن کی تحجیب کو بار بار بیش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے پر مجھے کو خیاس نہ کرو حالانکہ یہ اس زمانے کے لوگوں کی تحجیب کے بارے میں یہ بات ہے اور آپ نے اس کو اب تچ نہیں کیا میرا خیال ہے آپ کی مجھری ہے آپ نے کرنا ہو تو کر لیں لیکن موضوع سے ادھر ادھر جو بندہ پہلے لوگوں کو ڈانٹا تھا وہ ادھر ادھر جا رہا ہے تو لوگ نظر لگائیں گے کہ مولی صاحب کیا ہو رہا ہے اچھا ایک اور بات آپ نے آخر پر مولی صاحب جو آپ کی عادت ہے آپ اصل بات سے ہٹنے کے لیے آپ نے کبھی وہ لیٹرین اور وائن اور غیر مہرم عورتیں یہ کو کہنے لگے مولی صاحب بات یہ ہے یہ جو لیٹرین والی بات بار بار کرتے ہیں یہ میں آپ سے آپ کا اور میرا مناظرہ اس کے اوپر بھی ہو چکا ہو گیا حمدر لیکن میرا آپ کے اوپر ایک سوال ہے حضرت آئیش رضی اللہ تعالی انہا یہ بیان کرتی ہے یہ جو حدیث ہے یہ طبقات اپنے صاحب میں بھی موجود ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی وفاد سے پہلے آپ نے ایک تش منوایا اس میں پشاپ کیا اور آپ دھیلے پڑ گئے یعنی کہ اپنی وفاد ہو گئی تو اس لئے مولی صاحب میں بڑے مرتبانہ طور پر آپ ارز کر رہا ہوں ایسی باتیں نہ کیا کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم جو پر جا کے پڑے ٹھیک ہے یہ ایسے غرض میار ہیں یہ اسلامی میار نہیں ہے یہ آپ لوگ ان نیک رحصے بنائی ہیں مولوی صاحب ورنہ حضرت تائشہ رضی اللہ عنہ جن کو آپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی ناموس کا پتہ تھا وہ یہ روایت کیوں بیان کرتے ٹھیک ہے مولوی صاحب اس لئے میں باپس جا رہا رہا ہوں اپنی بات پر جہا سے بات چلی تھی اسلام والی جہا تک بات ہے مولوی صاحب میں نے تذبیق پیدا کر دی دونوں روایات میں سلام ہو سکتا ہے تو آپ بھی قرار کریں اس بات جزا اللہ چلے جی میں اپنی گفتگو کی ابتدار کے اندر تو یہ بات بتات کہ آپ نے کہا ملہ دین یہ اتراز کرتے ہیں روایتوں کے اوپر جو آپ نے پڑھ سنائی وہ بولن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تییب اتراز کرتے ہیں وزیرا دیسوں کے اوپر یہ اتراز نہیں کرتے وہ تو قرآن کے اوپر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس بات کا جواب ہو گیا اور میں آتا ہوں فتاوہ رضویہ کے اوپر جو فتاوہ رضویہ کا آپ نے جہود اور کیزب یعنی سے کام لیا فتاوہ کا حوالہ دی ہے میرے پاس جو مطبوع ہے یہ انڈیا کا ہے پور بندر گجرات کا مرکز اہل سنت برکات رضا کا اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو ایک سو پچ پن ایک سو پچ پن چھپن ستامن اٹھامن انسٹھ انسٹھ پہ جا کے تقریباً ختم ہو جاتے اچھا جی رہی ہے وہ اسی چیز سے جواب کی پدا کر رہے ہیں کہ کبھی کسی نبی کو احتلام نہ ہوا احتلام تو نہیں مگر شیطان کی طرف سے ہے اور پورے فتاوہ کے اندر آپ نے اسی چیز کو ثابت کیا اور جناب آپ جو صفحہ کا حوالہ دے رہے تھے اس کے اندر لکھا کیا ہے وہ صفحہ 156 آپ نے بتایا ہے اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حوالے آپ دے رہے ہیں وہ فرماتے ہوا کول منکر جدا وہ تو بہت زیادہ منکر کول ہے یہ کول تو بہت زیادہ منکر ہے نہ قابل قبول ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے ان کی کوئی جناب ان کی صداقت نہیں ہے ان کے اندر منکر ہیں منکر اور جدا بہت زیادہ یہ لفظ نہیں آپ کو نظر آئے لوگوں کو کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ ایک طرح مجھے آپ بتا رہے ہیں صفحہ آگے سے پڑھو دس صفحے تو پیچھے سے دس صفحے لے پڑھو کتاب پوری کھوڑ کے پڑھو تو یہ ایک صفحے کے اندر یہ چیز لکھی یا آپ کو یہ وہ چیز نظر نہیں آئی بار بار اللہ حضرت فاضل بریلوی نے بار بار اس چیز کو رپیٹ کیا اور کہا کہ کتنے حوالہ جات فرمایا کہ آخر میں وہ فرماتے ہیں نبی عالم نے فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا جہنم کے اندر بنا لے اس قسم کی جو روایتیں وہ ہیں ہی نہیں لوگوں نے غلط ملط رگڑی ہوئی ہیں اور رہی بات کہ فلان نے کہا کہ کوئی مولوی ہمارے لئے حجت نہیں ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اجماع امت ہے کے نہیں علماء کا اجماع ہے کے نہیں پھر کوئی حسیت نہیں رکھتا ہزار بندہ ایک طرف ہے ایک بندہ لگی موں اس نے اٹھا لی ہے تو لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہے اس کو جانے دو بات اس ہزار بندے کی مانی جائے گی تو ایک آدھر نے اپنی ایک رائے سے کوئی بات کہہ دی کہ یاد یہ ہو سکتا ہے یہ بات ایسے ہو وہ نا قابل قبول ہوتا ہے اس پورے فتوہ رضویہ کے اندر یا تو آپ یہ بتائیں کہ نظر نے یہ ثابت کیا ہو کہ نبیوں کو بھی احتلام ہو جاتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں تو وہ رحمانی ہوتے ہیں یہ کہاں میں لکھا ہو ہے پورے پورے فتوہ رضویہ میں کہیں نہیں آپ اس فتوے کو چھوڑیں پورے فتوہ رضویہ کا چیلنج ہے سمجھ جائی کہ نہیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کے یہ کمرون انبیاء صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اببا حضور یعنی مرزا غلام قادیانی انہوں نے کہا ہے کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے وہ اسی دن چھوڑی چھوڑو چھوڑائی نہیں ہونی چاہیے حدیث لے کسی نبی کو بھی احتلام ہوا ہو لے روایت لے جبکہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو احتلام ہو رہا ہے ہم نے آپ کو ثابت بھی کر دیا آپ کہ یہ روایت ہے کرے بار جی ملی صاحب آپ سے لگتا ہے غصے میں آگے ہیں آرام سے بات کریں بات اچھا نہیں لگتا آپ لگتا بلکل ہی آپ سے بار نہیں لگی ہیں اچھا بات یہ ہے میں اب صرف احمد رضا ریلی صاحب ہیں انہوں نے یہ بات مانی ہیں میں نے کوئی کہ نہیں میری دلیل تو سمجھ لیں میری دلیل یہ ہے کہ آپ کے احمد رضا ریلی صاحب نے اپنے اسی حوالے میں جو میں نے بیان کیا ہے اسی صفحے پر جو آپ نے پڑا ہے کیا انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں نکھا سرماتے ہیں ہاں یعنی اس کی تذبیر کر رہے ہیں ہاں امام نبی وحافظ اسکلانی نے شروع صحیح مسلم وصحیح بخاری میں اس کی یہ تعویل نقل کی ہے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ و السلام پر فیضان زیادت فضلاء بسبب عطلائے عدی منع نہیں اور اسے مقرر رکھا موزیل صاحب میں تو حافظ اسکلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں تو عوام نبی کی بات کر رہا ہوں اور درمیان میں نہیں بھوڑنا نا 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 موزیل صاحب نبر کریں قانون دونوں مقرر رکھا سے آگے پڑے کسی مقرر رکھا کے آگے یہ اب آمد رضویہ صاحب کی آپ کا دجل سامنے آنے لگا ہے میں پڑھنے لگا احمد رضا بریلیوی صاحب یہاں پہ اپنی رائے دے رہے ہیں تول مگر لف شنی و مقروح ہے یہ اپنی رائے رائے رجناب آپ مجھے بولے دے جناب آپ بولے دے مجھے 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 میں بھی رام سے بولا ہوں آپ سے انتظار کیا ہوں آپ میں بول لوں یہ بارت پوری بان لے تا پھر بولے آپ میں نے اس بارت میں سے جو عوام نبی اور حافظ اسکرانی کا وہ کول جس کو امام احمد رضا بریلی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہاں یہ کہا ہے میں نے نکل کی اب میں اپنے سے پڑھنے لگ ہوں کہ امبیاء علیہم السلام پر فیضان زیادت خزلہ بس بب ابتلائی اجل منع نوشی اور اسے مقرر رکھا تو ایک بات میں ان کی دونوں کی سر رہا ہوں اچھا ایک اور بات آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اس جذباتی بیان مولوی صاحب چھنڈا پانیشا نکلیں آپ نے امام نبی کو بھی پاگل کہہ دیا نوز بللہ حافظ سکرانی کو بھی پاگل کہہ دیا ہم خریت کی مان اکھلیت کو لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں اوہ آپ امام ہے جناب مولوی صاحب اسم بھی بات ہوگی آپ کمرل انبیاء نے یہ لکھا ہے اور میں نے تو دونوں روایات میں تطبیق پیدا کر دی ہے اور آپ کے حوالے کی ذریعے سے کی ہے تو اس لئے میں نے تو اپنی بات پوری کر دی ہے اور یہ جو آپ نے آخر پہ بات کی کہ آپ کہیں پہ ثابت کریں کہ انبیاء کو شیطانی سفر میں سفر میں سو اور بات ہو سکتی ہیں اور نیند کی کمی کی بجا سے ہو سکتا ہے ممکن ہے ممکن ہے کوئی اور بیماری ہو اس لئے میرا آخر پہ پھر میں بات کر رہا ہوں ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے جو اپنا میار نمبر دو مقرر کیا تھا وہ بلکل غلط ہے امت کے علماء اس کے اوپر نتفق نہیں ہے اس لئے آپ نے اس میار کو نکال دیں اور لوگوں سے معذرت کرنے جزا اللہ میں کول بن کرنے لگا ہوں نہیں نہیں رکھے جائے نہیں بن نہیں کر نکال موضوع یہی رہے گا موضوع یہی رہے گا ایک میرے بولنے کیا مولوی صاحب جو میں نے کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے احضور نے تشت منگوایا آپ اس میں پیشات کیا اور آپ کی وفات ہو گئی آپ کیا ایسے ندی کو دنگ صاحب خلطے مبت سنالہ کریں ابھی ازیار سنالہ پھول لے آپ نے لیٹلین کی بات کی تھے کی نہیں آپ نے خود بات یہ چھیڑی تھی میری ذرا سے اس کا یہ جواب ہے آپ کے میار غلط ہیں اسلامی نہیں ہے قرآنی نہیں ہے حضرت عائشہ رضی بیچ پہ بول لے تو ابھی بول لے آپ بھول لیتے ہیں میرے لیے میں نہیں بولوں گا لیکن بات وہ کریں جس پہ آپ خود بھی عمل کر رہے ہوں چلے آپ چپ کریں آپ کچھ کہنا چاہیں کہ میں ہی بات کروں کافی دیر کے دیر بیٹ والیکم اسلام تُس ہی انٹری مار لو بڑی سونی واز آ رہی بول لو پہلے یائی صاحب سے بات پوچھ نہیں ہے کہ اس کی آواز کیوں کہاں پر ہے بڑے نمبر عرصے تاکرا ہوا ہے اور آپ کی آواز ایسے کہاں پر ہے جیسے پتنی کو کڑکی بھائی بات ہی اور یہ کوئی تلوار تو درامے بازی کرنے میں بڑے مشہور میں ان کو جانتا ہوں اس نے ایک بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے جو آپ نے بات کی تھی مرزا صاحب نے اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کی ہے کہ ان پر قیاس نہ کرو تو یہ مرزا صاحب سے درخواست رہا کہ اس بات کا غلام قادیانی کو جتنی بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے مرزا غلام قادیانی کو افضل اور اللہ ہر لحال سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کا جواب دیجئے گا اگر آپ انکار کریں یا اقرار کریں جو بھی کریں کیونکہ آپ نے کہا صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا ان پہ کیاس نہ کر باقیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دیجئے گا دوسرا جناب آپ نے یہ کہا کہ شیطانی احتلام نہیں ہو سکتا بماری والا ہو سکتا ہے مرزا صاحب کو بماری والا احتلام بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کو بماری والا احتلام ہوا تو آپ مرزا صاحب جھوٹے ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا منجی میں ایک شیئر کی تھی پہلے فیس بک پہ جس کے وہ ایک طرف سے سیدھی کر دوسری طرف سے الٹی ہو جاتی تھی مرزا صاحب آپ کہتے ہیں بماری والا احتلام مرزا صاحب کو ہو سکتا تھا اور یہ جائز ہے اور ہوا میں کہتا نہیں ہو سکتا مرزا صاحب کو بماری والا احتلام کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہم نے تیری سیدھ کا ٹھیکہ لیا ہوا لیکن جڑا بندہ کہ میں اللہ نبی ہم نے تیری سیدھ ٹھیکہ لے رکھا ہے خدا نے الہام احتلام کیا مرزا صاحب کو کہ ہم نے تیری سیدھ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے مرزا صاحب آپ کے نبی ٹھیکے کی بات کر رہے خدا نے ٹھیکہ کرنے تُو کہنا نہیں بیماری ہو سکتا اس کا جواب دے دیں آپ کی بڑی نرب بنی ہو اپنی باری زیارسوس ساکتا دیں ایک باری ساپ نے اپنی باری زیارسوس ساکتا دیں اپنی باری ساپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب ان کو آپ مدد کی ضرور پڑی ہے نا زیارسوس کو لے کے آئے نا میڈل میں شاید مجھے کوئی مدد مل جائے نہیں ملی میں آخر آرہ رہا اچھا زیارسوس ساکتا میری آواز کام پر گیا جب کوئی مولوی صاحب ہمارے پیارے نبی آنحظور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کریں ایسا میار پیش کریں جس کی زد میں میرے پیارے نبی آنحظور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہو تو میری والے امام مہدی اور اسلام مسیح کو دیتے ہیں کیا آپ افضل مانتے ہیں یا نہیں باقی امت کے بزرگوں سے اگر آپ مانتے ہیں اور مجدہ صاحب کو وہی مقام دیتے ہیں آپ یہ کہلیں جی آپ نہیں مانتے آپ کہلیں جی مجدہ صاحب کو آپ وہ مقام نہیں مانتے لیکن حضرت مرزا کا ایک الہام کو غلط طور پر عوام کے سامنے بتلایا اور کیونکہ آپ نے غلط بیانی کی ہیں میں مجبور ہوں کہ میں آپ کی صحیح کروں اور عوام کو بتاؤں کہ زیاد صاحب میں جو الہام بطل میں جو واقع ہوا ہے اس کے بارے میں جھو سے کامیہ ہے یہ ہم کہ مرد نہیں آجی آجی دیکھیں آپ نے برد کلامی کرنی ہے تو پھر کوئی بندہ آکے کہے دیکھیں مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کیا ہمارے پیارے نبی آجون کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی جبر جبر اللہ حریصہ آکے بتلایا تو آپ کی مجدمی طاقتی واپس آئی کیسی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب میری آواز تو کام پہ گی نا آپ اعتراض وہ کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ علیہ پہ جا کے پڑھ دیں میری آواز چھونا کام پہ میں ان کا عمد ہی ہوں ایسے اعتراض مت کریں مولوی صاحب خدا اچھا چلیں جی میں نے بولنا ہے زہار حسول کو تو ویسے ہی ہم نے کال شامل کیا تھا جواب تو مجھے آپ نے دینی نہیں دیا اچھا جی مولوی صاحب غلط نہیں 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 نینا کریں میں نہیں آپ نے زہار حسول صاحب کو آگے مائک پیس پیس کیا ٹھیک ہے یہ تا اس کی حالت ہی غیر ہوگی اس کو کچھ ہو جانا اس کو پانیشا نہیں پلا دیں بڑی میر بانی ہوگی اور یہ بڑی مزے کی میں بڑا لکین کرو کرنا تاک میں خوش ہا سوال گی شاہ بھی پا دی رہا دی ایک طرح سے کہہ رہا کہ خدا نے آگے سے کہ دی دوسری طرح سے کہ خدا نے شفا بھی دی خدا خدا سی رہا خدا لیا تیری سی دن نرم سی دے لیا آج جناب ایک ویسے ڈک سامنے ڈک سامنے ڈک سامنے آگی ہو سامنے میں پوچھنا تھوڑا جا تسی تھوڑا پا جی چوپ رہو ترہ تھوڑی خوراک دے چڑی ایسا جی بات اتنی سی تھی وہ بات کا بطنگڑ بنا دیا ڈک سامنے بات کا بطنگڑ بنانا وہ تو ان کو کادیانی مردیوں سے سیکھے جناب چھوٹی سی بات کو پکڑ کے بندے کا مو مشرق کی طرف ہوگا یہ اس کو گھما کے مغرب کی طرف کر دے گا وہ کہے گا آنکھے کھولے گا یار ابھی تو میں مشرق کی طرف آئی یہ چلا کی طرف یہ نہیں پتا چلتا کہ مربی صاحب نے کر دی ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے کمر الانبیاء صاحب مرزا کادیانی کے بیٹے وہ اپنی کتاب سیرت الماسدی اندر لکھتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا ہے کہ انبیاء کو الہام یعنی احتلام سوری تو احتلام نہیں ہوتا کیونکہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور شیطان کیونکہ شیطانیہ کرتا ہے تو گندی باتیں خواہ میں آتی ہیں گندی عرکتیں ہوتی ہیں تو وہ احتلام ہوتا ہے یہ آپ کے یہ کمر الانبیاء صاحب نے لکھ ہے کمر الانبیاء سیرت مرزا صاحب کی بات کو لکھ ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ روایت ہے روایت کا کوئی اتبار نہیں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا اس کا انکار کر دیں اس کا انکار ثابت کریں آج تک دنیا کے کسی مرضی نے کہا ہو کہ سیرت المہد ہماری کتاب نہیں ہم اس کے منقر ہیں ہم الانے براہت کرتے ہیں یہ چیلنج ہے میرا آج تک یہ ڈاکٹر یا کو کون جانتا ہے آپ کے سارے جو ہیں وہ جوت لگاتے ہیں آپ کے مربی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر یا یہ ویڈیو میکر ہے ویڈیو بنا بنا کے سوٹے جا رہے روزی روٹی کو تکا دیا میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں تو بات یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے کہا تھا ویڈیو بنے گی تو دیکھ جائے گی ویڈیو بنا لینا آپ مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ اس سیرت المہدی کا آپ اللہ نے براعت کر دیں یا ثابت کر دیں کہ کبھی آپ لوگ نے اس کا اللہ نے براعت کیا ہو کہ اس سیرت المہدی نمی کتاب سے مارا کوئی لینہ دی نہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے ٹائم کے اندر اس چیز کا جواب دی رہے ہے اس کا اللہ براعت آپ نے ثابت کر چلیں کی بات بات یہ ہے پتہ نہیں آپ زیادہ ہی پریشان ہو گئے آپ تم اس کا جواب دے چکا ہوں مولی صاحب میں نے دونوں دفعہ آپ کو یہ ارض کیا کہ مولی صاحب وہاں انکار کرنی کی ضرورت پڑے گی جہاں پر تصویق نازہ نہ ہے اس میں اللہ کے فضل سے مہاد اللہ تعالی کے فضل سے آپ کے عالی حضرت کے بیان کر دا فتاوہ رضوی میں وہ جو عوام نبی اور حفظ اسکلانی کی جو انہوں نے بات کی ہے اس کے ذریعہ اس میں تدریق پیدا ہو گئی ہے انکار کا سوری پیدا ہوتا ہے اچھا ایک اس لئے بار بار یہ بات نہ کہ جناب انکار بھی ضرورت نہیں میں انکار کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بھی آپ بکلاہ دکھرا رہا ہے مولوی کا میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولوی دشر کو تو اتنے اتنے لوگ جیوٹیاں مارتے ہیں میرے سامنے لوگوں نے خون کر مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے آپ جو بڑے بڑے ہیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کوئی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اندر کی کہانیوں کا لیکن میں کیوں کہوں ہماری علمی گفتگو ہو رہی ہے کرتے ہوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہماری تو واپس میں علمی گفتگو ہو رہی ہے تو مولوی صاحب اس طرح کی بات نہیں کر دے پھر میں کچھ کھوں گا اس لیے آپ نے ایک سوال کیا تھا علان براد اور علان براد کی ضرور نہیں ہے میں دوبارہ ریبیت کر رہا ہوں جو روایت نمبر ایک سو تیالیس اور روایت نمبر آٹھ سو تیالیس میں آپس میں تدبیق پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ایک سو تیالیس میں جو ذکر ہے کہ انبیاء کو اسلام نہیں ہوتا وہاں پہ شیطانی الہام اسلام کا ذکر ہے اور جو روایت آٹھ سو تیالیس ہے وہاں پر جو نبی کو بیماری کی بجاتے ہو بھی سکتا ہے اس لیے دونوں میں تطبیق ہے تو میں دوبارہ میں تیسری رفعہ گیا رہا ہوں مولی سام یہ جو آپ دوسرا میعار کھانا اب اس کے اوپر اعلان کریں کہ آپ کے علماء اپنے خود اس بات میں متفق نہیں ہیں کہ یہ میعار ہے نبی کا کہ نبی کو احتلام ہو سکتا کہ نہیں اس لیے یہ میعار آپ نے غلط بیان کیا تھا نبی کو کسی مرد کی وجہ سے کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے ہاں شیطانی احتلام ہی ہو سکتا اس کے منگوائے پشاپ کرے اس میں اور بہنی پر ان کی وخاذ ہو جائے کیا وہ آپ کے نظیق سچا نبی ہو سکتا یا نہیں آپ کے میاروں کے مطابق شزاک اللہ جی آپ نے ابھی تک کوئی جواب تو دیا نہیں سیروت محضی میں تو جواب دے دیا آپ کا سوال پوچھا جواب دے دی میں نے کیا بات کیوں گیا جی جان تو کیوں گیا جی ایک سوال کیتا سی ہو تو جواب دی محضی صاحب میرے سوال کا جواب ہی دی آپ نے حضرت تاشیہ والی بات کا جواب دے نا ذرا تو آپ نے اسی طریقے بولے جانا تھا مجھے بات کرنے نہیں دین تو یہاں تو اللہ بلا کرے یوٹیوب والوں کا انہوں نے یہ سہولت دی ہوئی ہے سٹریم یارڈ والوں نے آج جناب آج جناب اگلی اپنی ٹرم کے اندر جب میں آپ کو بولنے کا موقع دوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے جو فتاوہ رضویہ کے اندر کہاں پہ لکھا ہے کہ کسی حدیث کے اندر یا کسی روایت کے اندر آیا ہے کہ نبی کو احتلام ہو سکتا ہے آپ بار بار فتاوہ رضویہ کا لوگوں کو کہہ کے دوخہ دے رہے ہیں اس صفحہ نمبر 157 کے اوپر کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے حتی کہ اس کا یہ جو فتوہ 155 56 157 158 169 پہ جا کے ختم ہوتا ہے حتی کہ پورے فتاوہ رضویہ کے اندر بھی پورے فتاوہ رضویہ کا چیلنج کیا میں نے پورے فتاوہ رضویہ کا کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کو احتلام ہو سکتے حتی کہ وہ اس صفت میں تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ شنی و مطروح ہے فرمایا ہوا قول منکر جد یہ بہت ہی بہت زیادہ منکر قول ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کو احتلام ہو سکتے ہیں تو یہ لکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دجل و بیانی اور جناہ فلان نے کہا کس نے کہا کہا لکھا ہو رہے ہیں میرے سامنے میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب آپ کہہ نہیں اس میں لکھا ہو ہے کہاں لکھا ہو ہے وہ کاب کاب احبار رحمت اللہ سے جو مروی ہوا کہ یاجوج مجوج نطفہ احتلام سیدنا آدم علیہ السلام سے بنے ہیں اول کاب ہی سے اس کا ثبوت صحت کو نہ پہنچا وہ اس چیز کی احتلام کی بات نہیں ہو رہی وہ نطفے کی بات ہو رہی ہے نطفے کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ اسلام کو جناب بتا رہے ہیں جو نسل چلی تھی وہ کس طریقے سے وہ کہتے وہ جو کول ہے نا کسی فلان بندے نے جو کہا ہے وہ کول موتبر نہیں ہے اس کے اوپر یہ پوری گفت گو ہو رہی ہے نہیں جی نہیں وہ فلان نے کہا ہے نا جی یہ حدیث میں نہیں ہے یہ حدیث نہیں یہ ایک بندے کی ایک بندے کی اپنی رائے ہے کہ یہ ایسا ہوا ہوگا یہ حدیث نہیں ہے آپ کو کس نے کہا یہ حدیث ہے کیوں لوگوں کو آپ جھوٹ مور رہے ہیں حدیث 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 کہہ کہ کہ کسی نبی کو احتلام ہو سکتا ہے یا حضرت آدم کو احتلام ہوا یا دیگر انبیاء کو احتلام ہوا میں نے آپ کو چیلنج کی ہے کوئی ایک حدیث لے کہ کسی نبی کو بھی احتلام ہوا ہو چلیں شیطانی نہیں رحمانی کر لیں میں نے تو یہاں تک آپ کو چھوٹی ہے آپ کو صحیح حدیث لے کے ہیں آپ کہہ بندہ کھلوتا سی مشرق دی طرف مو کھال کے تجھے مغرب دی طرف ایسے نہیں مربی جی مجھے واضح طور پر بتائیں اتنی دیر ہوگی ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا زیارت آپ اس کے اوپر کیا کہیں مربی جی کیا کریں ہیلو زیارت سلام علیکم صاحب مدد لے جی مجھے کمیشرا کریں کی کی کریں ایم ربی جی کرتے نی جان دو سر جی ای 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 مولوی آپ نس گیا مولوی کو دنیل نہیں سی مولوی بولتی بند ہوگی تیجا بند آگے کر چھڑے مولوی مولوی بھاگیا تھا مولوی مولوی بھاگیا مولوی بھاگ گیا بھاگ گیا ویڈیو میں تو کیا کہنا مارے موہ پہ کہہ رہا ہوتا ہے تو بھی بھاگ گیا بھاگ 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 جو آپ اپنی دن دے پہ حضر جی چلو جی دکس بھاگ جی جی جدہ میں کچھ نہیں کہہ رہا اب ہم میں کچھ نہیں کہہ رہا اچھا بات یہ ہے میں تو علمی بات کرنے والا بندہ ہو مولوی صاحب آپ نے یہ یہ بیان کیا آپ نے بڑا زور شور سے یہ اپنا بیان دوبارہ دہر آیا کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ عالی حضرت نے کہاں سارے فتاوہ رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نبی جو ہے اس کو اطلاع ہو سکتا ہے مولوی صاحب میں پھر آپ کے مودبانہ دور پہ کر رہا ہوں آپ کو میری دلیل ہی نہیں سمجھ جائی میں نے کب عالی حضرت کو بطور دلیل کیا ہے میں تو اس بات کو مان رہا ہوں کہ عالی حضرت نے بھی امام نبی اور حافظ اسکلانی کے ساتھ اس بات کے ساتھ وہ اگری نہیں کیا میری دلیل تو امام نبی اور حافظ اسکلانی کے بارے میں یہ جو عالی حضرت نے لکھا ہے کہ ہاں یعنی مصبت بات کر رہے ہیں ہاں اتباب میں اقرار کر رہے ہیں ہاں عوام نبی اور حافظ اسکلانی نے شروع صحیح مسلم و صحیح بخاری میں اس کی یہ تعویل نکل کی کیا نکل کی کہ انبیاء اللہ حضرت و السلام پر تیزان زیادتِ فضلہ بسبب افتلاعِ ادعیہ منع نہیں اور پھر کیا آگے فرماتے ہیں اور اسے قائم رکھا میری دلیل تو یہ ہے آپ اس کو بڑی نہیں رہے اس میں کہاں لکھائے گا اختلام ہوا کہ یہ انبیاء نبوی نے کہا ہو یا حافظ اسکلانی نے کہا ہو کہ اختلام ہوتا ہے کہاں لکھائے اسی بارے میں واہ 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 مالکہ واہ واہ مالکہ واہ چھا گئے ہو چھا گئے ہو دوسیتے کہاں لکھائے ہو میں اب اردو بھی آپ کو پڑھا ہوں مالوی صاحب ہاں چلے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں میں آپ پھر شروع سے بڑھتا ہوں دیکھیں نا جب بات چلی گیا تو پھر شروع سے ہی کر لیتا ہوں اس میں آپ کی دوسری بات کا جواب بھی آجے گا آپ نے یہ لوگوں کے سامنے جانبوت کے بات کی کہ نطفہ کی بات ہو رہی ہے اسلام کی نہیں ہو رہی میں شروع سے بڑھ لیتا ہوں کعب احبار کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے جو مروی ہوا اب غور سے سنیے گا بات کس کی چل رہی ہے کہ یاجوج و ماجوج نطفہ احتلام نطفہ احتلام عام نطفہ نہیں احتلام سیدنا آدم علیہ السلام سے بنے ہیں تو اب بات کس کی چل رہی ہے جس کے آگے امام نبی کی بات لے کے آئے ہیں اور حافظ اس کے لانے کی وہ بات چل رہی ہے نطفہ احتلام کی عام نطفے کی نہیں ٹھیک ہے اس کے آگے فرماتے ہیں احتلام کا جو نطفہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں اول شعب ہی سے اس کا ثبوت صحت بنا پہنچا اب یہ نبی نے حسب عدد ان کا اتباہ کیا نبی نے یعنی حضرت امام نبی نے اس کا ان کا اتباہ کیا اس بات کا مانے اس بات کو پھر کعب صاحب اسرائیلیات ہیں ان کی روایت میں پھر اگلی بات میں یہاں آپ کے عالی حضرت نے اس کا انکار کی گیا میں مانتا ہوں عالی حضرت عالی حضرت اس کا انکار کر رہے ہیں ہاں اسی بات کو انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے ابھی تک جو عبارت پڑھی ہے کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ نبی کو احلام ہوتا ہے حضرت آدم آپ کے نبی تھے آپ کے نزدیک یا حضرت آدم نبی نہیں تھے مولوی صاحب حضرت آدم کے بارے میں یہ بات چورو ہوئی گئی ہے کہ یاجوجو ماجود لطفا احتلام سیدنا آدم علیہ اسلام سے بنے ہیں لطفا احتلام سیدنا آدم علیہ اسلام سے بنے ہیں اس کی آگئی وہ بحث چلا رہے ہیں لطفا احتلام کیوں پر بحث چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ مطلب یہ یاجوجو ماجوجو ہیں کیا سمجھیں票 وہ سمجھے ہیں میں اسے یہ سمجھا ہوں جو عام انسان کو نارمل انسان کو غیر نبی کو جو احتلام ہوتا ہے کہ یہ وہ بھلا احتلام ہے یہاں پہ ایم بی آ کی بات ہو رہی ہے وہ بی صاحب یہاں پہ سیدنا یہاں پہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہ مطفیح احتلام جو ہے جو عام انسانوں کو احتلام ہوتا ہے رات کو یہ وہ ہے یہاں پہ وہ نتفہ اسلام رات ہے جو حضرت آدم کی یہاں سے بات چہر رہی ہے حضرت آدم کا یہاں پہ ذکر ہے عام انسان کا آگے یہاں پہ مولی صاحب عام اردو ہے پڑھ لیں آپ تو عردو سمجھ نہیں آتی مولی صاحب یہ لفظوں کے گورہ کتندے میں نہ لائیں ڈکٹر صاحب لفظوں کے گورہ کتندے میں نہ لائیں آپ کوئی کر رہے ہیں لیکن میں نہیں آرہا حضرت آدم کا یہاں پہ ذکر ہے آپ کیوں عام آدم کی بات لے کے آ رہے ہیں حضرت آدم آپ کے نزی کی لپی نہیں ہے آپ میرے سے سوال ہی کیسا کر رہے ہیں کہ یہ عام آدم کی بات ہو رہی ہے نہیں یہاں پہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مولی صاحب ہم گالتے نو بہت ہو گیا جو مولی صاحب ہے لوگوں نے جو سنا ہوگا ان کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا الحمدللہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا جو تھا نا جو میار نمبر دو وہ غلط تھا غلط تھا غلط تھا ٹھیک ہے اب باقی آپ کی مرضی آپ نہ کریں آپ نے اس کے علاوہ جو مرضی کہتے ہیں دیکھیں کہ چینل آپ کے میں کیا کہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ چلیں کوئی بات نہیں مولی صاحب آج انہیں گافی ہے رکنے جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں سن کے جانا ہے جانا نہیں جناب اچھا اب یہ مربی جی دجل یہی تو بات ہے کہ مرضی غلام کا دیانی کب یہی طریقہ تھا وہ جناب بات کوئی اور ہوتی تھی لے کہیں پہ اور جاتا تھا لفظوں کے گورک دندے میں ایسا پسا دیتا تھا اس کا ترجمہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہاں جی وہ حدیث میں لفظ آیا کرعا 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 کا لفظ آیا مرضی قادیانی نے کہا اس کرعا سے مراد قدع ہے قدعا قدعا اب قدعا سے مراد مرضی قادیانی نے کہا کہ قدعا سے مراد ہے قادیان چلو نمی سنگی یعنی کرعا کو کس طریقے سے قدعا بنا ہے قدعا سے قادیان مراد ہے کھیچ ترو کے کھیچ ترو کے ہاں جی یہ وہی طریقہ ہے جی وہ مرضی قادیانی کو کسی نے پوچھ لیا جی حضرت جی آپ ایسا ابن مریم کیسے بن گے ابن مریم کیسے بن گے آپ تو ابن چراغ بھی بھی عرف گسیٹی ہیں تو مرضی جی نے کہا کہ وہ اصل میں ہوا یوں ہے ادھر ادھر آنا تینوں میں دسان کی ہویا میرنال تے ہویا ہے انجھے کہ پائی قادیانی مزنے لےیا اسلامی قربانی صفحہ نمبر بارہ کے اوپر کہ مرضی جی مریم بن گے اور اور پھر خدا آیا مرضی قادیانی صاحب کے پاس اس نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور جناب سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے مرضی جی پھر لکھتے ہیں مجھے پھر اس کی پداشت میں سونہ دن تک میری مقد سے خون بھی آتا رہا اور پھر لکھتے ہیں جناب مجھے دس مہینے کا حمل ہو گیا اور دس مہینے کا جب حمل ہو گیا تو اندر عیسیٰ تھا اندر عیسیٰ تھا وہ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو اس طور پہ میں ابن مریم پھہرا بندہ ویدہ ہی رہا کیوں یہ کی کی بنیا کی وہ ایک ہی بندگی ہے وہ اس طور پہ ایک ایڈی طویل ہے یار استغفراللہ استغفراللہ یہ تم لوگوں کا ڈرامہ ہوتا ہے کادیانیت کو ساری دنیا سمجھ چکی ہے لوگوں کو بات بات کچھ اور ہو رہی ہے مربی جی اپنی ایک نپے تلو جی وکھی جائے گی وہ نطفہ احتلام ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے مرزا جی وہ دوپتے کو تنکے کا سارا لے کر کے مرزا کادیانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ان کو وہ کتنا بار بار بتایا کہ تم ایک نبی کا تقابل جو ہے ایک عام شخص سے کروا رہے ہو جبکہ مرزا کادیانی نے خود کہا کہ میرا تقابل کس کے ساتھ کروانا نہیں ہے مربی جی کہتے ہیں نا جی مرزا کادیانی جی ہم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی ایک نہیں مانتے مرزا جی یہی کام ہے آپ لوگوں کا یعنی مرزا کادیانی کی باق کسی کا جواب دیا نہیں آپ نے اوپر سے جو فتاور رضیہ کا ایک صفحہ ایک سو چھپن کے اوپر جو بات لکھیا اس کی مراد بھی کچھ اور اپنی طرف سے کھے چتر ہو کہ لیاؤ جی یا رکھو نا جی اے رکھو نا جی جو مید اسنا پہ آجی یہ کیا طریقہ یار یہ ڈکساب ڈکساب لہٰذا جی مرزا جی سچے ثابت ہو گیا اوپر سے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے نبوت کا میار نمبر دو بیان کی ہے نا لہٰذا یہ تم اس کی توبہ کا اقرار کر لو ہم کہہ رہے ہیں توبہ تو اقرار کریں گے پہلے اس کو جوٹا دو ثابت کر لو جوٹا دو ثابت کر لو حدیث میں تو واضح طور پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس کو مرزا قادیانی نے کہا ہے مرزا قادیانی نے کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبرانی کی خصائص خبرہ کی کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا اور اسی فتاوہ رضویہ کا جو حوالہ آپ نے دی ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ تبرانی موجم قبیر بی طریق کہ اکرمہ اور دیگر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ محتلام نبی القت وَإِنَّمَ الْإِحْتَلَامُ مِنَ الشَّيْطَانِ کہ نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوتا کیونکہ احتلام جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیس ہے اب میرے سرکار نے تو یہ نہیں کہا کہ نئی نئی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے مرزا قادیانی کچھ اور کہہ رہے ہیں تو سچا کون ہے جوٹا کون ہے چلے کریں بات جواب دیں اس کا جواب مجھے کہیے مرزا قادیانی کی عبارت کا ادھر ادھر کا وقت پاس کر کے چلو جی کتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک جوابی نہیں دیئے وَا 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 سبحان اللہ ہے کتنا وقت کتنا وقت ہو گیا ابھی تک جوابی نہیں دیا وہ عوام سن رہے ہیں آپ ہی کرنا کریں بات آپ نے کہی مولوی صاحب کے بات کوئی اور ہوتی ہے کئی اور لے جاتے ہیں یہ قادیانی اور اب آپ نیکھے لیں لوگ سن رہے ہیں کہ کون کون بات کو ادھر ادھر لے کے جا رہا ہے کون بات کر رہا ہے کعبہ کی کرا کی قادیان کی میں کر رہا ہوں نہیں 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 یہ علامہ حافظ مختی صاحب حرما رہے ہیں بات سے دوڑے ادھر ادھر ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ابن مریم چراغ بھی گسیتی میں کہہ رہا ہوں نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جناب محترم محترم شاہ صاحب پھر آپ آپ یہ میں کہہ رہا ہوں تو بہرہ اسے اس حوالے کو دیکھیں انسان کو مطلب ہے مجھے شرم آ رہی ہے مولوی صاحب برا مطلب لگے گا کہ وہ حوالہ وہ کہ آپ کسی پر مجھے مت کرو جس کا میں جواب دے چکا ہوں جس کے صفحہ نمبر کیاون کے ذریعے آپ کو غلط ثابت کر چکا ہوں کہ آپ صفحہ نمبر باون کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مولوی صاحب برا وہ بات غلط ہے صفحہ کیاون اس کی تشریح کر رہا ہے آپ نے پھر وہی والا دورہ دیا مولوی صاحب اب بھی تو تمہاری بات ختم نہیں ہوئی یہ مسئلہ ہم ایک بات بزاحت کرتے ہیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں آپ پھر وہی سے شروع کر لیتے ہیں اور جیسے تھے پھر آپ نے کہا کہ میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو مانا پھر میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں مولوی صاحب میری دلیل تو آپ کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی میں کہہ رہا ہوں آپ کے امام اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ وہاں پہ لکھا ہے فرماتے ہیں ہاں یعنی اس بات کی تحضیق کی ہے اوام نبیل سمپر فیضان زیادت فگلا بستباب اطلاع ادیہ منع نہیں اور اسے مقرر رکھا میں تو کہہ رہا ہوں اور پھر اسے مقرر رکھا تو میں تو آپ کو جناہ مولی صاحب میں اس کی بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے حضرت صاحب نے نہیں مانا حضرت میرے لئے آپ کے اپنے علماء آپ جو ہیں بستلاف رکھتے ہیں اس کو آپ میار اٹھا کے عوام کو گمرا کرنے کے لئے اچھا نہیں لگتا اور وہی بات میں دوبارہ لگا ہوں آپ نے پھر میرے سوال پر جواب نہیں دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ حدیث بتلائی کہ میرے پہرے نبی وفات سے پہلے آپ نے تش مگوایا اس میں پشاپ کیا اور پھر آپ جس مبارک دھیلا ہو گیا آپ لوگ میار بناتے ہیں جو اگر اس طرح خوض تو یہ دولہ سچا نبی نہیں ہے تو مولی صاحب میری آخر پہ آپ سے خط بن کے میں آپ سے یہ آجزانہ درخواست جزاکاللہ میرا خیل لوگوں کو مسئل چلا گیا ہے اب آپ کے پاس جو آپ نے باتیں کرنی تھی کر لی ہیں جو میں نہیں کرنی تھی کر لی ہیں الحمدللہ اب عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے عوام کے پاس بھی دماغ ہے نا ازاکاللہ اچھا جی اب میری باری یہ ہے میں بولوں گا آپ چپ کر سنی گا توجہ کے ساتھ میرے بولنے سے پہلے کالر کافی مجود ہیں ایک ایک منٹ ہے بھائی آپ لوگوں کے پاس اپنی بات کریں اور یہ اور تیسرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ ویڈیو اپنی سامنے را کے بات نہیں کر رہے میں اپنی ویڈیو بند بھی کر سکتا اگر انہوں نے ویڈیو میں اپنی شکل دکھا دی کترے مسلمان انگلہ انگلہ اندر بہا جا گیم بچا رہے بہت دلگی نشان صاحب جی پرواز صاحب تھے اچھا ایک اور صاحب کیا کہاں سے بہو رہے ہیں مباشر احمد صحیح جی کریں سوال کیا بات ہے کریں آپ کو آواز آرہی ہے میری بلکل آواز آرہی ہے بولیں آپ دکٹر یایہ صاحب سے مخاطب ہو کہ دکٹر صاحب آپ مولوی صاحب سے کتنے سالوں سے مباثرے کر رہا ہے موائل کا سب آگی چلے نے فرمایا کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا کیونکہ احتلام شیطانی وساوس اور خیالات کی وجہ سے آتا ہے یہ حدیث میں ہے اور میری اکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ احتلام کی دو قسم ہوتی ہیں ایک شیطانی ہوتا ہے ایک رحمانی ہوتا ایک دردوں کی وجہ سے ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے سفر کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ حدیث میں مطلق ہے اور مطلق کا قائدہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے اور اس کا اطلاق یہ نفی و اس بات سب کے اوپر ہے اور رحمانی و شیطانی سب کے اوپر ہے احتلام ہوا اسی قائدے کے تحت کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کسی کو احتلام نہیں ہوتا اور یہ چودہ سو سال کا یہ مسلمان عقیدہ مسلمانوں کا چلتا آ رہا ہے سمجھائی کہ نہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا جی خود بھی اس چیز کو اقرار کرتی ہیں انہوں نے کوئی دو شیطانی وسافت تی وجہ تند انہوں نے مرزا چیز تے مان لو یار مرزا جی تے مان نے تو اڈی نہیں جی من نی جی میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں میرے بانی کریں اس بات کو کلوز کریں سو گا سر سر گند جلدی جلدی گلق ختم کرو مدانی پالے پانی دے بیچ مدانی تے دو تین دفاع جو گل تس کہنی سی جو میں کہنی سی کہنی لوگ کرن تو بھرکن دیو اجے رو اجے گل چلے گی مدانی تے سی پائی پیک ملی سا اچھا بات یہ ہے ملی سا جو دوستوں نے کچھ سوالات لیکن میری آپ کو بھی پتا ہے میری آپ سے وہ حیرت ہی ہے میں موضوع سا ہی در ازر نہیں ہوا کرتا آج کچھ دوست سوال ہے تو ہفتے والے دن پاکستانی وقت کے آٹھ بجے ہمارا لائی پروکرم ہوتا ہے اس میں آکے کر لیں most welcome ٹھیک ہے جی فیس بک یہ دوبارہ وہی وہی بات ریپیٹ کی آپ میں کہ نبی میں اختلا نہیں ہوتا میں بھی جو ظاہر ہے اس کے جواب میں اپنی بات ریپیٹ کرنے پر مجبور ہوں کہ آپ کے جو عطاوہ رزیہ جو ہے اسی میں دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ نکل کیا ہے امام نبی کا اور حافظ اسکلانی جا جس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ انبیاء کو وہ جو شیطانی اختلام ہے جس کی بارے میں مرزا نے بھی کہا کہ نبیوں کو نہیں ہوتا اور عزی حدیث سے بھی یہی پتہ جلتا کہ نہیں ہوتا وہ دائر انبیاء کو نہیں ہوتا ہاں عوام نبی اور حافظ اسکلانی کے مطابق آپ نہ مانیں مولی صاحب آپ نہ مانیں امام نبی اور حافظ اسکلانی کے مطابق ہو سکتا ہے اور انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو خیضان زیادی سے خضلہ کی وجہ سے یعنی کونسٹی پیشن ہو دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں میں آپ داتا ہوں آپ کو سلام ایک ہوتا ہے شیطانی جس میں آپ کو خواب وغیر آتی یا پھر سلام ہوتا ہے بعد بیماروں کو کسی کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو پروسٹیٹ کا بتا ہے نا مولی صاحب آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو کبز ہو اس وجہ سے ثقابت بہت زیادہ ہو بہت زیادی سلام ہوتا ہے کوئی فاغ وغیر نہیں ہوتی یہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے یعنی کے وہ ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی بات کر لی اب میں ختم کر رہا ہوں اور آپ کی مرضی آپ نے آگے چلا چلا دیں کہ آپ نے اپنی بات کر لی میں نے آپ کی بات جو میں نہیں بات کر لی عوام جو ہیں ہم کو رسائج کرنے بات ختم ہم تو ضبع جل نہ میری بات ماننی ہے یہ تتیع ویڈیو جے تقریبا دو کنٹے تے انہی منٹ دی ہو گئی یہ دکٹر صاحب نے چینل اپلوڈ کرنی ہے دیکھیں ناظرین دیکھیں ناظرین کر کر کہ ایسے بچاری دو سوا دو کنٹے دی ویڈیو نا کھچ کنٹے دیکھیں ناظرین میں آپ کو سمجھ ہوں ہم نے آج تین میار نبوت پیش کی جب کہ کادین مربی ڈکٹر یای صاحب آتے ہیں ان تین کو ان دو کو چھوڑ کر دو کو چھوڑ کر میں نے کہا نا دو تے کو تنکے کا سارا ان کو پتا تھا میں نے اور عبارت کون سی وہ عبارت کون سی عبارت کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اسے مقرر رکھا لو جی مردہ جی سچے ثابت ہوگے نبیان اسلام ہو سکتا یہ ہوتا ڈراما یہ ہوتا ڈراما اور پولی جی ایک چیز میں چلا ہے آو نا جی مولوی صاحب یہ دیکھو نا جی فتا ور ادوی میں لکھا ہے اطلاع ہوتا ہے تو عبارت کونسی نہیں جس میں یہ لکھا ہی نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے مردہ جو میاروں 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 جو چھلنگ چھلنگ گایا کرتے ہیں ان کو حمد نہیں ہوئی کہ اس حدیث کو ٹچ بھی کرتے تو یہ ہے جی مولوی صاحبان کا حال اور یہ وہ حشر نشر ہے جو مولوی صاحب موسیقی